جی بالکل ہم لیا کے بستی شیم والا میں موجود ہیں جہاں سلاب آیا ہوا ہے آج ہمارے پاس یہ بیس دے گئے ہیں آج ہم لوگوں کو فود تقسیم کر رہے ہیں میڈیکل کیمپ ہمارا لگا ہوا ہے لوگ وہاں اپنا چیک اپ کروا رہے ہیں دے گئے پک رہی ہیں ساڑھے تین سو راشن بیگ ہیں ہمارے پاس یہ مختلف دوستوں کے تعاونہ ہے اور فیصلہ باد سے ہمارے پاس یہاں ٹیم آئی ہوئی ہے ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے یہ سارا ڈونیشن آج ہمیں دیا ہے اور یہاں پہنچے ہیں اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ فیصلہ باد سے سفر کر کے آئے آپ کا شکریہ کیا کیا لے کے آئے ہیں یہاں کی لوگوں کی یہ ادھر سلاب زیدگان کے لیے ہم آٹا لے کے آئے ہیں گھی ہے اس میں راشن کے واقعی جو گھر کی ضروریت چیزیں وہ ہیں اور ساتھ کھانے کا انتظام ہے ساتھ پانی کا انتظام ہے ساتھ پانی کا انتظام ہے اس کے علاوہ کیش دے رہے ہیں ادھر تو باقی جو ضروریت زندگی ہے وہ ساتھ ساتھ وہ چل رہے ہیں لوگ اپنی مرضی سے جو چیز بھی خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہاں یہ لوگ کیش بھی آج جسٹریبیوٹ کریں گے میڈیکل کیمپ بھی انہوں نے بڑا لگوایا ڈاکٹر صاحب الائیڈ ہاسپٹل فیصلہ باد سے یہاں آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر زیشان گجر صاحب اور وہ لوگوں کا چیک اپ کر رہے ہیں خوشک دودھ ہے یہ کمبل لے کے آئے ہیں رضائیاں ہیں خواتین کا جو سامان ہے وہ بھی ان کے پاس ہے اسد بھئی ہمارے اصد موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر سر آپ اتنا زیادہ سفر کر کے ہمارے لیے آئے یہاں کے لوگوں کے لیے آپ کا شکریہ کس طرح لگ رہا ہے آپ کو عقل سے آپ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہمیں اچھا لگ رہا ہے کیونکہ لوگ کسی کی خوشی میں ایزی لی شامل ہو جاتے ہیں مزہ تب باتا ہے بندہ کسی کے دکھ میں شامل ہو اس لیے ہم سب یہ دوست ہیں جتنے بھی ہم کلاس فیلو ہم نے یہ مل کے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہمیں اس چیز کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے پھر ہم نے اپنے جتنے بھی قریبی حضرات دوست ہیں سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ ہمیں یہ چیز وہاں پہ لے ہر دوست نے ہمیں کچھ نہ کچھ دیا ہے چیزیں ہم ایسے کٹھے کر کے ماشاءاللہ ہمارا اتنا معای نہیں تھا کہ ہمیں اتنا اللہ بھاگ نوازے گا مگر اللہ بھاگ نے اتنا ہمیں ساتھ دیا کہ ہماری توقع سے زیادہ ہمارے پاس ایسے موجود ہیں اور اتنا کچھ ہم سمان لے کر آئے ہیں بہت سائے دوستوں میں یہ ہمارے ایسن بھائی ہیں آپ نے یہ فنڈ کر کے اکٹھا کر کے کسی انجیو کو کیوں نہیں دیا انجیو کو بتا کہ لوگ انجیو پر ٹرسٹ نہیں کرتے اس لیے ہم پہ لوگوں نے اس لیے ٹرسٹ کیا کہ ہم یہ ہم نے سب کو بتایا کہ ہم یہ خود جا رہے ہیں ہم خود جا کے آپ کو دیکھ کر آئیں گے سب کو سمان آپ کو پتا جلے گا آپ کو بغیدہ کوئی ویڈیو پہنچے گی تاکہ جسے آپ کو پتا جلے گا کہ ہم وہاں پہ خود پہنچے ہیں تاکہ لوگ آگے سے بھی ہم پر ٹرسٹ قائم رکھیں ہم نے اپنی کونسی فونڈیو کا نام رکھا ہے عزت انسانیو فونڈیشن بڑھائی ہے اپنی انشاءاللہ ہم یہاں سے فری ہو کے اسے ریجسٹر کروائیں گے ہم اس کے ممبر ہیں اور اس کو ممبر کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے یہ انہوں نے ابھی تک اپنی ادارہ ریجسٹر نہیں کروایا ان لوگوں نے اتنی بڑی کاوش کے بعد سوچا پلان کیا کہ ہم اتنا بڑا ادارہ بنائیں گے ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے یہاں یہ سارے جو گروپ آیا ہوا ہے اس سارے گروپ کے جو ہیڈ ہیں مانیٹر ہیں ان کے سب کے بزرگ ہیں ہمارے بھی بزرگ ہیں درویز شخصیت ہیں اقبال صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بابا جی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب بابا جی آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہمارے لوگوں کے لئے یہاں میرے نشیب کے باسیان کے لئے آپ کا شکریہ آپ جب وہاں سے آئے یہاں پہنچے تو آپ کو کیسا لگا یہ آمر بھائی دیکھا جدر دیکھو تو بھائی تو بھائی ہے سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں بندھ ٹوٹے پڑی ہیں لوگ پریشان ہیں لوگ داروں کو دارے بھی جارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں صاحب گرے کوئی کس کا گھر جو جڑ گیا کسی کی تیوار اٹھ گئی کسی کی کھوٹھا اٹھ گیا جارے بے کار لوگ پڑے ہیں ہم نے سوچا چلو وہاں پر جا کے دیکھلے محول ہمیں بھی موت اپنی یاد آجائے کسی طریقے سے ہم نے بھی تو مرنا ہے کیا کیا لے کے آئے یہاں پہن سے ماشاء اللہ کیش بھی لے کے آئے یہاں اٹھا چاول گی کھنبل ارزائیں اپنے دور پانی جو بھی چیز ضرورت کی ان کی لے کے ہیں صاحب برنسو 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 کی لے کے ہیں ماشاء اللہ تو آپ کیا دے سکتے ہیں دیتا تو اللہ ہی سب کو یہ تو بہان نہیں ہے صلاح سوڑا باس یہ صفت ہے اس درویش کی کل سے ہم ان سے ملے ہیں اور ان کی ایک ہی بات ہے جو بھی کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہمیں انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں ہم نے ان سے سیکھی اور بہت سارے معاملات جو زندگی میں ہم غلط کر رہے تھے بابا جی نے ہمیں نصیحت کی اور ہمیں بتایا کہ اس کو اس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے بابا جی آپ فیصلہ باد کی مارکیٹ میں ہیں لوگ وہاں انجیوز کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے آپ بھی ایک بڑے جذبے کے ساتھ یہاں آئے ہیں جب آپ لوگوں سے ڈونیشن ہی کٹھا کرنے گئے تو لوگوں کا تاثر کیا تھا لوگوں نے جواب کیسا رہے ہیں جب اعتماد ہوتا ہے تو جسے مانگتے ہیں وہ تیرے تڑا تڑا ہے اعتماد کی بات ہوتی ہے جب اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے جب بالکل یہ فیصلہ باد میں رہتے ہیں اور ان کا اعتماد فیصلہ باد کے لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ ان کو لوگوں نے پیسے کلیکٹ کیے ان کو دیئے اور یہ لوگ یہاں یہ سارا سامان لے کے پہنچے ہیں بہت سارے لوگوں نے اعتماد کی لونیشنز دیں اور کھانا کی اور ہم نے ساتھ ملایا اور بہت کچھ الحمدللہ الحمدللہ ہم یہاں پہنچا پا رہے ہیں یہ جتنا بھی انتظام ہے یہ جو آپ ڈیرہ دیکھ رہے ہیں یہاں ہم رکے ہوئے ہیں کل رات سے ہمیں یہاں سہولیہ دی یہاں رکنے کی یہاں لکریاں کے انتظام تھا انہوں نے ہمیں بہت زیادہ یہاں گائیڈ کیا ہمیں حقیقی جو لوگ ڈسٹرپ تھے جن کے گھر گر گئے ان تک ہمیں پہنچایا پیر صاحب سے بات کرتے ہیں سلام علیکم پیر صاحب علیکم السلام سب سے پہلے ہمیں افسوس ہے ہم افسوس پیش کرتے ہیں کہ آپ کے علاقہ اجڑ گیا آپ کے لوگ ڈسٹرپ ہو گئے پریشانی کا سارا عالم بنا تو شاہ جی آپ کے پاس سے یہ دوست اتنا زیادہ ڈونیشن لے کے پہنچے ہیں کیا تاثر آتے ہیں پہلے تو رضوان بھئی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جو لوگ آئے ہیں مجھے ان کے نام نہیں آتے یہ بہت سی گریٹ انسان ہیں انہوں نے اتنی کعوش کی ہے کہ لاہور سے آئے ہیں یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں جو پہلے آپ نے انٹرویو لیا ہے یہ سارے دوست ان کے ساتھ تھے انہوں نے کعوش کی ہے یہ ہمارے غریب لوگ ہیں سارے ان کے لیے وہ تین چار سو بندے کا راشن لے کے ہیں ان کا ہم بہت مشکوع ہیں ان کے اور ان کی یہ کعوش ہے نا اللہ کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ ان کی اللہ قبول فرمائے آمین بالکل شاہ جی کی بھی یہی دعا ہے اور کیونکہ جب یہاں ہم آئے واقعی لوگوں کے گھر گرے ہوئے تھے اور یہاں تقریباً تین دن فٹ پانی تھا پہلے دن جب ہم آئے تو لوگ پانی میں سے گزر کے ہاف ڈوبے ہوئے تھے اور ہم تک پہنچے اسد بھائی نے فیصل آباد سے مرسط رابطہ کیا اور ہم سلسل دو تین دن رابطے میں رہے اور یہ تین چار دن مارکیٹ میں شاپنگ کرتے رہے ان لڑکوں نے بہت محنت کی سارا سامان کلیکٹ کیا اور گاڑی پہ لات کے یہاں پہنچے ایک لمبا سفر ہے فیصل آباد سے یہ ڈیلہ اسمیل خان کا کورنر بنتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے اسد بھائی سے بات کرتے ہیں السلام علیکم اسد بھائی سارا آپ اتنی دور سے اتنی بڑی کلیکشن لے کے میرے دیس کے لوگوں کے لیے آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو کل رات سے آپ ان لوگوں میں ہیں کس طرح گئے ہیں یہ لوگ یہ جب ہم یہاں پہ آئے تو کافی زیادہ حالات خرابتے ہیں یہاں پہ ہمیں شاہد صاحب نے ویزر کر رہایا لوگوں کا بہت زیادہ مسئلہ آئے تھے پانی بہت زیادہ تھا گربت کے حالات یہاں پہ کافی زیادہ ہیں تو ہم لگے شکر ہے سب دوست مل کے جتنا میکسیمم لوگوں کے لیے کہہ سکتے ہیں ہم نے وہ کوشش کی یہ جتنا میکسیمم سب سے زیادہ سر بھائی کہ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ خواتین کا جو سامان تھا وہ انہوں نے پرچیز کیا اور ہمیں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا بی بی سی نے سٹوری کیا ہے کہ اس سلاب کے ٹائم پہ خواتین کو بازار سے سامان لینے جانے میں دکت ہے اور جو بھی آپ راشن تقسیم کریں وہ سامان ضرور ان کے ساتھ دیں اور اسد بھائی نے یہاں کے لوگوں کے لیے کمبل بھی خریدے رضائیاں خریدیں خواتین کے لیے کپڑے خریدے خوشک دودھ خریدا حتیٰ کہ پانی تک کی یہ تین سو گلنے پانچ لٹر کی یہاں لے کے پہنچے ہیں اور لوگوں کو یہاں پانی بھی پینے کا نہیں مل رہا ڈائریا ہو رہا ہے سکین ڈیسیز ہو رہی ہے ان بیماریوں کی وجہ سے ہم نے اسد بھائی کو بتایا تھا اسد بھائی یہاں کافی زیادہ پرابلمز ہیں تو اسد بھائی وہاں سے عدویات لے کے آئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری مارکٹ میں پینے ڈال شارٹ ہے اور اسد بھائی پینے ڈال بھی ڈھونڈ کے لائے ہیں ہمارے لئے یہ ڈاکٹر رشان گجر پہنچ چکے ہیں انہوں نے میڈیکل کیمپ لگایا ہوا ہے اور لوگ اس وقت میڈیکل کیمپ پہ ان کو چیک اپ کروا رہے ہیں ڈاکٹر سب الائیڈ ہاسپیٹل سے ہیں الائیڈ ہاسپیٹل میں ان کی ڈیوٹی ہے بڑے ہی خوبصورت انسان ہیں بجاہد ہاسپیٹل میں ان کی ڈیوٹی ہے بڑے خوبصورت اور اچھے انسان ہیں مہنتی ہیں تو ڈاکٹر سب انجیکشن لگا رہے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر سب کیا حال ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سب آپ آپ فیصلہ باد سے ٹرابل کر کے اتنے دور سے یہاں آئے ہمارے لوگوں کے لیے آپ کو بہت شکریہ تو یہاں مریضوں کو ملے ہیں آپ کیا مسائل ہیں ان کے ان کے زیادہ تر مسائل اللرجی کے ہیں اور پانی کی وجہ سے جو پیچس وغیرہ اُلٹی ہیں درست اور کچھ مال نریشت ہیں پیشنٹس سٹریس وغیرہ بھی ہے تو یہی سارے ان کے مسائل ہیں جو کہ دسپلیسٹ پرسنٹس کے ہوتے ہیں نہیں آپ یہ بتائیں کہ صبح سے اپنے پیشنٹس کو چیکٹر میں شروع کیا ہے عدویات کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے عدویات ساری مکمل ہوگی میڈیسنز ہم کافی زیادہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں لیکن پھر بھی کچھ میڈیسنز کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ڈسپلیسٹ پرسنٹ کافی زیادہ ہیں تو اس کو ابھی تو فیلحال ہمارے پاس ہے میڈیسن لیکن یہ یعنی ایک یا دو دن کا یہ ہسٹاک ہے اس کے بعد تو یہ ختم ہو جائے گا تو اس میں جو پرائیویٹ پیشنٹس یہاں پھر گورمنٹ کی کچھ اور میڈیسنز کو کہیے کہ ان کو نا میڈیسنز پروائیڈ کریں ہر قسم کی کیونکہ انڈیویجیلی جو ہے اس کو مینیج کرنا ایک یا دو بندے کی بس کی بات نہیں ہے اس کو مینیج کرنا ایک دو بندے کی بس کی بات نہیں ہے ہم سب دوستوں نے کوشش کر کے ڈاکس آب بھی میڈیسن لے کے آئے ہیں فیصلہ باد سے بھی میڈیسن آئی ہے اور ہم بھی میڈیسن لے کے آئے ہیں عدویات بہت ساری کٹی ہوگی ہیں لیکن ڈاکس آب کے نظریہ کے مطابق یہ ایک سے دو دن کی عدویات ہیں یہاں عدویات کی شورٹیج ہے سب جتنے بھی ادارے یہاں کام کریں ان کو چاہیے کہ یہاں میڈیکل کیمپس لگائیں گورمنٹ کو چاہیے کہ میڈیکل کیمپس لگائیں اور عدویات تو یہاں مہیا کر دیں پانی آگے کھڑا ہوا لوگوں میں سکین ڈیسیز آگئی لوگوں کو ڈائیریہ ہو رہا ہے یہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور خوراک کی قلق کے ساتھ ساتھ عدویات کی بہت زیادہ قلق ہے ڈاکس آب کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اتنی دوسرے ٹریول کر کے آئے ہیں انسانیت کے ناتے تو آپ اپنے ڈاکٹر بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہیں ان کو یہی کہیں گے کہ شہروں میں تو ہمیں اتنا یہ نظر نہیں آتا کہ یہ ایسا کچھ ہوئے لیکن پیریفری میں یہ کافی زیادہ لوگ ڈسپلیس ہیں پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے وہ اٹ رسک ہے یعنی کہ پینڈیمی کی سیچویشن ہے ملیریا کی اور اس کے بعد وارٹر باؤنڈ ڈیزیزی ساری جو ہیں وہ ان لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں سکین کے بھی بڑے مسائل ہیں اور ان کے پاس میڈیکل فسیلیٹی مجھے تو کوئی راستے میں کوئی ایسا کیمپ نہ نظر آیا نہ گورنمنٹ کا نہ پرائیویٹ کسی گا اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں ایسا ہی ہے ان تک پروپر ہمیں ٹائملی میڈیسن پروائیڈ کرنی چاہیے لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر کل کوئی یہی چیز ہے یہ ہمارے اشاروں تک آ جائے گی اور یہ ہمارا یعنی پینڈیمی کی سیچویشن کریئیٹ کرے گی ہے یہ خطرناک شورتحال کریئیٹ کر سکتی ہے اگر ہم بروقت اس کی عدویات نہیں دیتے یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں عدویات ہم پروائیڈ کریں اور ڈاکٹرز کے ہمیں ضرورت ہے عزیشان بھائی آئے ہوئے ہیں یہ تو دو دن بعد چار دن بعد ہفتہ رہ لیں گے یہ بلاخر انہیں ایک دن واپس جانا ہے لیکن یہ جو سیچوشن کریئیٹ ہوئی ہے کم از کم یہ تین مہینے ہمیں ان لوگوں کے دیکھ بال کرنی ہے اگر دیکھ بال نہ کی تو یہ بیماریاں بگڑیں گی اور پھر پھر ٹائپنگ بنے گا پورے پاکستان کے لیے یہ مسئلہ ہوگا یہ تمام جتنے بھی فلاڈ ایریاز ہیں ان سب فلاڈ ایریاز میں یہ پروبلمز آ رہی ہیں یہ ڈیسیز آ رہی ہیں فود شورٹیج بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ ہمیں یہاں ضرورت خیموں کی ہے جن لوگوں کے گھر گر گئے ہر انجیو آنے والی ہر گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے یہاں فود دے رہی ہے راشن بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں لیکن خیمہ کوئی نہیں دے رہا ان لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے چھت کے لیے جتنی بھی انجیوز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہاں پکا ہوا کھانا چاہے تقسیم نہ کریں ان پیسوں سے آپ خیمے خیمے اور راشن تقسیم کر دیں یہاں تاکہ یہ لوگ سکون سے ایک آرزی چھت کے نیچے رہنے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا گھر بنتا جائے گا اور یہ لوگ اڈجسٹ ہوتے جائیں گے